چودہ اپریل کو بھاجپا نے اپنا گوشنا پتر جو ہے چناف گوشنا پتر جاری کیا تو دیکھتے ہیں کہ جو چناف گوشنا پتر ہے بھاجپا کا یہ کسی طریقے سے بات کرتا ہے مطلب اس میں کس کس چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان دیا جائے دیا گیا ہے بھاجپا کا گوشنا پتر تو بہت زیادہ ضروری ہے لوگ اس چیز کو کمپیریزن بھی کریں گے کیونکہ پیچھلے دس سالوں سے جو بھاجپا کی سرکار ہے تو جس لوگ ہیں وہ یہی چیز دیکھیں گے کہ دس سالوں میں سرکار نے کیا کام کیا اور اس کے حساب سے سرکار جو ہے وہ ان کو دیکھے گی بھاجپا سرکار کو تو ہم دیکھتے ہیں اس میں بھاجپا جو بی جے پی ہے جو بھارتے جنڈا پارٹی ہے انہوں نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چنافوں کے لئے اپنا گوشن پتر جو ہے وہ جاری کیا جس کا نام ہے موڈی کی گارنٹی کے نام سے انہوں نے جاری کیا جس میں وہ بات کرتے ہیں ایک دیش اور ایک چناف کے باتے بات کرتے ہیں اور ایک سمان ناغرکتہ اچار سہیگتہ لاغو کرنے کا بھی انہوں نے بادہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پیچھلے ورسے جتنے بادے کیے تھے ان کو پورا کیا جیسے جمہو کشمیر میں سے انوچھید تین سو ستر کو سماعت کرنا اور اب اور اب ایودہ میں رام مندر کا نرمان کرنا اور بادہ یہ چال کہہ رہی ہے کہ اس سال میں جتنے بادے کیے جائیں گے وہ کمپلیٹ ہوں گے اور جیسے بھارت کو دو ہزار سینٹالیس تک ایک وکشک دیش جو ہے وہ بنایا جائے گا انہوں نے گوشنا پتر میں راج نیتی لوگ کے گوشنا پتر کے مقابلے اتیدک مہتہ جو ہے ان کا گوشنا پتر دیتا ہے کیونکہ وہی چیز کہ دس سالوں سے جو پارٹی ہے وہ راج کر رہے دیش پر راج ہے تو اس لئے سوہ بھاوی کہے کہ پارٹی جو بھی بادے کرے گی انہیں عام لوگ ان کے پیچھلے سال سے کمپیریزن کر کے دیکھیں گے اور عام جنتہ جب ووٹ دینے نکلتی ہے تو بھئی ان کے دماغ میں پچھ پرانے پانچ سالوں کا جو ہساب رہتا ہے کہ سرکار نے اچھا کام کیا ہے تو ان کو ووٹ دینی یا نہیں کیا تو بھئی نہیں دینی اس طرح سے سیمپل سا جو وہ کام رہتا ہے اور پارٹی نے یہ بھی بادہ کیا ہے کہ وہ اگلے پانچ سالوں تک جو ابھی جو اگلے پانچ سالوں تک دیش کو اٹسی کروڑ جو ہے لوگوں کو جو موفت راشن سرکار کی طرف سے دیا جارہا اس کو بھی وہ کنٹینیو رکھے گی اور ساتھ ہی آیوشمان یوجنا کے انترگت پرتے گریب آدمی کو جو پانچ لاکھ روپے تک کے سواستے کا جو ہے وہ بیما دیا جارہا ہے اور وہ بھی جو جاری رہے گا اور اس میں اور بھی جا ہے صدھار کیا جائے گا کہ ستر ورشے سے ادھک آئیو کے اسری یا پروشوں کو بھی سو یوجنا کا لاب ملے گا چاہے ان کی آئیو جو آئے ہے وہ کتنی بھی ہو پرنتو ایک سوال یہ ہے کہ سرکار کے آکڑے کے انسان یہ کہتے کہ جو پیچھلے دس ورسوں میں پچیس کروڑ لوگ گریبی کی سیمہ ریکہ سے بھار آئے آتا ہے گریبوں کا ملنے والی یوجناوں میں ان لوگوں کی ذمہ داری کیا ہوگی یہ لوگوں کا سوال ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اور انہوں نے کس کس چیزوں کی طرف تھیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ گریب آدمی کی شد لینا اور ان کے بارے میں جاننا وہ سرکار کا ہی کام ہوتا ہے بھاجبہ سرکار نے گریب یوو اور کسانوں پہ ناری ادھارت مہیلاوں کے لئے کلیان کے لیے جو ہے وہ بھی نیتیاں جو ہے وہ بنائے جائے گی گریبوں کو کیسے حساب سے ہو کرے ہیں انہوں نے کہا کہ گریبوں اس ورگ کے لوگوں کے لیے مفت راشن جو ہے وہ دیا جائے گا اور ان پانچ ورشوں میں ان کے لیے تین کروڑ اور پکے مکان بنانے کا جو ہے وہ وادہ کیا ہے یواؤ کے لیے کس طریقے سے جو کارے کیا جائے گا یواؤ کو بھئی وہ ہی ہے بے روزگاری بے روزگاری کی سمسیاں تو اور بھی زیادہ سے زیادہ جو روزگار ہیں ان کی اپلبد جو ہے وہ کرائے جائیں گے جو کسان ہے کسانوں کے لیے جو ہے وہ ان کی ان کے حساب سے ان کے سوامی ناثن آئیو کی سفارش کے انسار شنندہ فصلوں کا سمرتھن جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے اور مہیلاوں مہیلاوں کو 33% آرکشن ڈینے کا ویدیہک بھاجپا سنسط میں پہلے ہی جو پارت کر چکے جس میں ناری شکتی ویدیہک کہا جاتا ہے ناری شکتی ویدیہک اس چیز کو کہا جاتا اور مہیلاوں کو آرتھیک روپ سے شکت بنانے کے لیے پارٹی نے کئی لوگ لبھاون بادے بھی جو ہے کے لیے بھاجپا کے اس گھوشنا پتر کی ہر ایک پارٹی ایک دوسرے کے گھوشنا پتر کی جو ہے تو یہ چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی 있지만 واہ جو جو لوگ طنطر ، جو لوگ طنطر ہیں جو ایک پارٹی لوگ طنطر جو ہے وہ نا viu اور جو لوگ طنطر ہے کہ لوگ طنطر ہے اس قطریقی چکی کا نام ہوتا ہے ج سب بھی پرکار کے اناز ڈالناس جاتا ہے مگر記得 پسھنے یوںگے ہوتا اس میں پسھ گر بہار آتا ہے اور یہ بھی اس میں یہ بھی چیز کہا جاری ہے کہ جو سمیدھان نرماتہ جو بابا انبیٹ کر جی کا جنم دیوش کے دن چودہ اپریل کو کہا جاتا ہے اس دن بہت بہت سرکار نے اپنا جو گھوشنا پتر جو ہے وہ زاری کیا ہے جو چیزیں ہم نے ان کے گھوشنا پتر میں دیکھی تو ان کے گھوشنا پتر کا نام ہے موڈی کی گارنٹی دوسری چیز انہوں نے کہا ایک دیش ایک چناغ اور تیسری چیز جو ایک سمان ناغرک اچار صحیتہ جو ہے وہ لاغو کرائی جائے گی اور جو چار چیزیں ہیں جن کے طرف یہ جو دھیان دیا جائے گا وہ ہیں ناری کسان یوہ اور گریب ان چاروں چیزوں کی طرف چاروں کی طرف بہت ساتا دھیان دیا جائے گا اور جو سواستے کی طرف جو ستر پرششو ادھک آئیو والے لوگ ہیں ان کو مفت کی جو ہے سواستے چیزیں رابط کر جائے جائے گی پانچ لاکھ سے بھی زیادہ تک کا جو ہے علاج وہ مفت کا کرا سکتے ہیں اس طرح سے پانچ لاکھ تک کا علاج وہ مفت کا کرا سکتے ہیں